ہلو فرنڈز کرندر ایٹر پہ آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت سندر بورڈر ڈیزائن فرنڈز اس کو بہت سارے طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے بورڈر یوز کیجئے کیپ پر ڈالیے ٹاپ بنائیے پر زیادہ لمبے پروجیکٹ اس میں نہیں بنانا چاہیے کیونکہ تھوڑا ٹف ہے ڈالنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں تو اس لئے آپ بورڈر وغیرہ پہ چھوٹے پروجیکٹ پہ ڈال لو تو بڑیا رہے گا جیسے کیپ بنا لیجئے تو بہت سندر ڈیزائن ہے اور فرنڈز یہ فلیکسیول پیٹرن ہے تو آپ اپنے ٹاپ وغیرہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی موٹی سلائیں یوز کیجئے یہ میں نے دس نمبر کی سلائیں یوز کی ہیں تو آپ نو کی یا آٹھ کی سلائیں یوز کر کے اس پہ ٹاپ وغیرہ بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ بچوں کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس میں بورڈر ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں ایک اُلٹے ایک سیدھے کا یا دو اُلٹے دو سیدھے کا بورڈر آپ نے بہت سارے پروجیکٹ پہ بنائے ہوں گے آپ اب الگ طریقے کا کوئی بورڈر بنائیے یہ بلکل الگ طریقے کا بورڈر ہے تو اس کا آپ جیسے کارڈگن میں بورڈر بنا سکتے ہیں اور سائیڈ میں فرنڈز بٹن پٹی بھی اسی پیٹرن میں بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے بلکل الگ سے ہٹ کے آئے گی اور فرنڈز اس کا جو نیک ہے وہ بھی اسی پیٹرن کا بنا سکتے ہیں تو بہت سندر ڈیزائن ہے تو چلیے فرنڈز میں آپ کو بھنا بتاتی ہوں دیکھیں فرنڈز اس کے لیے لیے ہیں میں نے یہ 27 فندے یہ جو پیٹرن ہے یہ 5-5 کے ملٹیپل میں چلتا ہے آپ 5-5 کے ملٹیپل کر کے پلس دو کریں گے تو آپ کا جو پیٹرن ہے آپ کے پروجیکٹ پہ سیٹل ہو جائے گا اور فرنڈز میں نے دیکھی یہاں پہ wrong side کے یہ فندے ڈالے ہیں کیونکہ میرے کو اس میں ایک basic row ڈالنی ہے پیٹرن شروع کرنے سے پہلے تو wrong side کے فندے اس لیے میں نے لگائے ہیں تو چلیے اس میں ہم ایک basic row ڈالتے ہیں wrong side کی wrong side basic row تو basic row آپ کیسے کریں گے دیکھیں ایسے دو فندے اس میں آپ سیدھے بنیں گے اور تین فندے الٹے بنیں گے ایک دو اور یہ تین یہ پانچ فندے جو میں نے آپ کو بھون کے دکھائے ہیں دو سیدھے تین اُلٹے یہ پوری سلائی آپ کو ایسے ہی کرنے ہیں دیکھیں اب دو آپ کے ایسے سیدھے آ جائیں گے تین آپ کے اُلٹے آ جائیں گے تین اُلٹے آ گئے دو سیدھے یہ ایک بیسک رو آپ کو بھوننی ہے تاکہ آپ کا دوسری طرف ڈیزائن ایزیلی سیٹل ہو جائے دو سیدھے بھون دیئے تین اُلٹے دیکھیں ایسے یہ پوری سلائی ایسے کر لیجئے جتنے فندے ہوں گے آپ کے پاس اور لاسٹ میں آپ کے پاس دو سیدھے فندے آ جائیں گے جیسے آپ کے سٹارٹنگ میں آئے ہیں تو یہ میں کر لیتے ہوں پھر دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز یہاں پہ میں نے اس کی بیسک رو کمپلیٹ کر لی ہے تین اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے کرتے ہوئے اب آتے ہیں اس کی سیدھی سائیڈ میں یہاں سے ہمارا پیٹن سٹارٹ ہوگا یہ اس کی رو ون ہے یہاں سے ہم پیٹن سٹارٹ کریں گے سیدھی سائیڈ سے تو اس میں کیا کریں گے دو جو ہیں اُدھر سے آپ نے سیدھے بونے ہیں یہ اُلٹے آ جائیں گے یہ ہمیشہ ایسے آئیں گے آپ کے اِدھر سے اور یہ جو تین فندے ہیں اس میں آپ کا پیٹن آئے گا دیکھیں کیسے تین فندوں کو ہم کٹھا لے لیں گے یہاں پہ ایسے اور بیک لوپ سے اس کو بونیں گے تھوڑا سا ایسے کر لیں گے تو یہ دوز ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تینوں کو ایک ساتھ بیک لوپ سے بون دیا میں نے ایک بار ابھی چھوڑیں گے نہیں پھر ہم اس پہ ایسے دھاگا لپیٹیں گے اور پھر سے ایک بار اس کو بیک لوپ سے بون دیں گے یعنی کہ تین فندوں کے ہم نے تین فندے پھر سے بنا لی ہیں تو یہ پانچ فندوں پہ میں نے جو آپ کا پیٹن بتایا ہے یہ آپ کو آگے آگے چلاتے جانا ہے دیکھیں پھر سے کریں گے اُلٹے فندے جو ہیں اِدھر سے وہ آپ اُلٹے بون لیں گے دو اور یہ تین سیدھے فندے ہیں اس میں دیکھیں کیسے کریں گے ان کو تھوڑا لوس کر لیں گے ایسے سلائی سے اور پیچھے کو بونتے ہوئے دیکھیں ایسے ایک بار بون لیا ہم نے تینوں کو اکٹھے اور پھر ہم یہاں پہ دھاگا گھومائیں گے ایک بار سلائی پر سے اور پھر سے ان تینوں کو اکٹھے بون دیں گے تو اس سے تین فندوں کے آپ کے پھر سے تین فندے بن جائیں گے دیکھیں ایسے یہ ایسے آپ کا پیٹن آگے گے چلتا جائے گا بہت ایزی ہے یہ دیکھیں ایسے دو فندے ہم ایسے اُلٹے کر لیں گے یہ اُلٹے بننے سے اس کا کیا ہوگا کہ یہ جو پیٹن ہے یہ فلیکسیبل بنے گا تو پھر سے ایک بار دکھا دیتی ہوں میں آپ کو باقی یہ ساری سلائی ایسے ہی کرنے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تین فندوں کا ایک کریں گے ایسے بیک لوب سے بونتے ہوئے پھر ہم ایسے دھاگا گھومائیں گے پھر سے اس کو ایک بار بیک لوب سے بونتے گے یہ دیکھیں فرینڈز آپ کو یہ ساری سلائی ایسے ہی کرتے جانا ہے دو فندے اُلٹے تین فندوں کا ایسے پیٹن ڈالنا ہے تین فندوں کے پھر سے تین فندے بنانے یہ کر لیتی ہوں میں پوری پھر دکھاتے ہوں آپ کو دیکھیں فرینڈز میں نے رو ون اس میں کمپلیٹ کر لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے ہی کرتے ہوئے اب آتے ہیں اُلٹی سائیڈ میں یہ اس کی دوسری سلائی ہے تو یہ اُلٹی سائیڈ سے بھی پیٹن چلے گا تو کیسے کریں گے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والے فندے جو دو ہیں اُدھر سے اُلٹے ہیں تو اِدھر سے سیدھے بنے جائیں گے تب ہی آپ کا جو پیٹن ہے فلیکسیبل بنے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں تین فندے جو ہم نے بنایا تھے اکٹھے بونتے ہوئے ان کو پھر سے ہم ایسے بنیں گے اب اس کو ہم اُلٹا بونیں گے تین فندوں کو اکٹھا لے لیں گے تھوڑا لوس کر لیں گے ان کو دیکھیں ایسے کیونکہ یہ جب بونے جاتے ہیں تو کس چاہتے ہیں کہ ہی بار یہ دیکھیں ایسے اکٹھا ان کو بونیں گے ایک بار اُلٹا ایسے اور اوپر سے ایسے سلائی پر سے دھاگہ گھومائیں گے اور پھر سے ان کو اُلٹا بون دیں گے دیکھیں میں نے جیسے یہ پانچ فندے آپ کو بون کے بتائے ہیں آپ کو بس یہ ساری سلائی ایسے بونتے جانا ہے دونوں طرف سے پیٹن آئے گا دونوں طرف سے یہ پیٹن آئے گا یہ دیکھیں دو میں نے یہ سیدھے بون لیے یہ آپ کو دکھنے لگ جائیں گے بعد میں دیکھیں یہ دکھی رہے ہیں دو سیدھے اور یہ تین جو آپ نے بنائے ہیں یہ تھوڑے سا ٹائٹ ہوں گے ان کو آپ لوس کر لیجئے گا گنتے ہوئے دیکھئے ایسے اولٹا گونیں گے ایک بار چھوڑیں گے نہیں ابھی سلائپر سے دھاگا گمائیں گے پھر سے ان کو ایک بار اولٹا گونیں گے دیکھئے ایسے اب دو فندے یہ ایسے سیدھے اور پھر سے آپ کو ویسے ہی کرنا ہے یہ تینوں فندے جیسے آپ ان کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہ لوس ہو جائیں گے دیکھئے ایسے ایک بار اولٹا گون لیا دھاگا گمائیا پھر سے ان کو اولٹا گون لیا تین فندوں کے تین فندے بنا لیے ہم نے اولٹا بنتے ہوئے سیدھی طرف سے ہم نے سیدھا بنتے ہوئے تین فندے بنائے تھے اب یہ باقی رو ایسے ہی بنیں گے دیکھئے فرینڈز میں نے سیکنڈ رو رونگ سائیڈ کی اس میں کمپلیٹ کر لیے اب آتے ہیں اس کی سیدھی سائیڈ میں تو یہ جو پیٹن ہے یہ دو سلائیوں کا ہی پیٹن ہے پہلی جو رونگ سائیڈ سے رو تھی وہ اس کی بیسک رو تھی تو وہ تو آپ کو ایک بار ہی ڈالنی ہے تو باقی جو میں نے دو سلائیاں دیکھئے فرینڈز آپ کو بھون کے بتائی ہیں وہ آپ آگے آگے ڈالتے جائیں گے تو آپ کا بہت سندر پیٹن تیار ہوگا تو یہ فلیکسیبل پیٹن رہے گا تو اس کو آپ بورڈر ڈیزائن کیپ پر ٹاپ پر بہت سارے پروجیکٹ سپیس کو استعمال کر سکتے ہیں تو صرف آپ کو دو سلائیاں ریپیٹ کرتے جانا ہے تو اب آگے گا کہ یہ بناتے جائیے دو سلائیاں ریپیٹ کرتے جائیے اور پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر تینکیو